اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ کاری امرو خاص جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایڈین نیوز آپ کے لیے مختلف معروف معزز مکرم شخصیات گونڈ کر آپ کے لیے لاتا ہے جو آپ کے لیے آویرنس اور آپ کی بہتری کے لیے بہت ساری قیمتی تجویز آرہ آپ تک پہنچاتے ہیں آج ہم ایک ایسے ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ایک شہر دوسر شہر یا ایک کہیں قبیل برادری کا مسئلہ نہیں جو کہ ملک بر کی بائیس کروڑ سے زائد عوام کا ایک مسئلہ ہے جس مسئلے کو ہر گھر کے اندر ہر دوسرے فرد کے اندر آج کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی حد تک سمجھا اور جانا جاتا ہے اور لوگ اس کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہوتے ہیں وہ ایک ایسی بیماری ہے جس کو ہیپاٹیٹس اور یرکان کے نام سے جانا جاتا ہے کچھ لوگوں کا مائنڈ اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے ہوتا ہے کب ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اور اس کا علاج معالجہ یہ ہے لیکن کبھی بھی کہیں بھی کوئی بھی بیماری آپ کو خدا نہ خواستہ آ جائے لگ جائے آمنہ سامنا ہو جائے تو کہیں بھی کسی مستنت ڈاکٹر سے مشورہ مشاورت اور اس سے رجوع کیے بغیر کبھی بھی خودساختہ علاج نہ کریں آپ کی قیمتی جان اس سے ضائع ہونے کا خرشہ بڑھ جاتا ہے آج انہی سوالات کے جوابات جاننے کے لیے میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں جو انتہائی کہلے اپنی شعبے کے اندر اپنی فیلڈ کے اندر بہت زیادہ تدور بہت زیادہ حکمت اور بہت زیادہ ذہانت اور بہت زیادہ اکسپیرینس صرف پاکستان میں نہیں اوٹا کونٹری بھی رکھنے والے ہیں میری مراد ڈاکٹر احمد جو ایم بی بی ایس ہیں اور ایم ڈی ہیں وہ آج صرف ایک نہیں کئی جگہوں پر اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں جس کے اندر ایک ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو دار الحیات الخدمت فونڈیشن کا ایک بڑا پرجٹ جو ایک نہیں دو نہیں بی سیوں دہاکت کے ان سفید پوش لوگوں کے لیے اپنی خدمات سے انجام دے رہے ہیں اور ایک پروفیشنل ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر اندر اللہ 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 کا وہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر صرف ڈاکٹر نہیں وہاں پر بہت ساری اسیسری بہت ساری میڈیسن اور بہت زیادہ علاج جو فری کہہ لے ہیں یعنی کم پیسوں میں کم خرچ میں جو ہے وہ بالانشی کا جو حقیقی محنوں میں تصور ہے وہاں پر پیش کیا جا رہا ہے تو میں ان کو اپنے ساتھ سٹوڈی میں خوش آمدید کہتا ہوں جو وہاں پر میڈیکل سپیشلیس کے حوالے سے اپنی خدمات جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں تو آج ہم ان سے جو ہے وہ یرکان کے حوالے سے کچھ چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بیماری جو ہے وہ کیا ہے کب اور کیوں لگتی ہے پہلا سوال یہی جاننا چاہوں گا کہ آپ یرکان کے حوالے سے اس کی جو دیفینیشن ہے اس کی جو تعریف ہے اور اس کی جو اقسام ہیں ہمارے ناظرین کو اس کے بارے میں بتائیے جی اکاری صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ پنس اگل آپ نے مجھے اپنا جو نائز ٹی وی شو میں انوائید کیا ہے یرکان یا ہیپاٹائٹس ہیپاٹائٹس انگلش میں کہتے ہیں یہ جگر کی انفلمیشن کو کہتے ہیں جگر کی سوزش کو کہتے ہیں اور یرکان اٹسیلف کوئی بیماری نہیں ہے میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں اپنے ناظرین کے لئے یرکان بزاتے خود کوئی بیماری نہیں ہے یہ کسی بیماری کی علامت ہے جس طرح بخار کوئی بیماری نہیں ہے یہ کسی انفیکشن کی علامت ہے جو ناظرین آپ کا انٹریو یقین ہے بڑے دنچسپی سے سنیں گے کہ پہلا ڈاکٹر ملا ہے جس نے جناب ہمیں بہت شکریہ انشاءاللہ 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 ایکشلی ہوتا ہے کہ جگر کی سوزش کسی وجہ سے بھی ہو جائے تو آنکھوں میں جو پیلا پان آ جاتا ہے اس کو آم زبان میں یرکان کہا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہم آگے چل کے وہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ کالا جرکان ہے پیلا جرکان ہے جگر کی سوزش کو یرکان یا انگلیش میں ہیپٹائٹس کہتے ہیں اس کی بیشمار وجوہ تو سکتی ہے مثلا دوائیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے فوڈ بائسننگ کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر اگر کسی کے پتے میں گال سٹونز ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر کوئی کیمو تھرہ پی لے رہا ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے پھر ہیپٹائٹس یہ جو وائرس ہوتے ہیں حاصل کر جو اس کے بارے میں ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہیں وائرسز مختلف وائرسز جس میں ہیپٹائٹس اے ہے بی ہے سی ہے ڈی ہے ای ہے جی ہے ٹھیک ہے یہ مختلف اقسام ہے لیکن آج ہم جس کو ڈسکس کریں گے جو کہ زیادہ ڈینجرس ہے ہمارے لئے ہیپٹائٹس بی اور سی ہے تو میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اس کی بہت مختلف اقسام ہے لیکن ان میں سب سے زیادہ رہو قابل ذکر ہے ہیپٹائٹس بی اور سی ہے اچھا کر سب یہ بتائیے گا یہ بی اور سی کب اس کا جا کے افیکٹ انسان کے پر پڑتا ہے کب انسان کی کس ایج میں جا کے اس کو بیماری جو ہے یہ کسی بھی ایج میں ہو سکتی ہے لیکن اس میں ڈیبینڈ کرتا ہے کہ انسان کی اپنی امیونٹی کیسی ہے اس کا جو قوت مدافت کیسی ہے پھر اس کے علاوہ اس کو کوئی اور کوئی ڈیزیز تو نہیں ہے پھر اس کی کوئی اولڈ ایج تو نہیں ہے جتنا زیادہ پیشنٹ ایمونو کمپرومائز ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اس کی قوت مدافت اگر کم ہے اتنے زیادہ چانسز ہیں کہ وہ بیماری اس کے اوپر ہیوی ہو جائے گی میں کوکلی اس کا بتا دوں کہ ہیپٹیٹس اے اور ای کے بارے میں ہیپٹیٹس اے اور ای کوئی ڈینجرس جرکان کی قسم نہیں ہے 99.9% لوگوں میں یہ خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے لئے کسی دوائی کی ضرورت نہیں ہے اس کے لئے صرف اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی ریس کرے تلیو چربیل چیزن سے پرہیز کرے اگر دل حراب ہو رہا ہے تو اس کے لئے اس کی دوائی لے لے اور ہیپٹیٹس ای جو ہے یہ صرف پریکنٹ عورتوں میں ہترناک ہو سکتا ہے لیکن ان کا موڈ آف ٹرانسمیشن یہ کیسے ہوتا ہے ہیپٹیٹس اے اور ای ایک جیسے بلکہ ہیپٹیٹس اے ای اور ٹائفائیڈ کا جو موڈ آف ٹرانسمیشن ہے یہ کیسے ایک دوسرے کو لگ سکتا ہے وہ ایک ہی اور وہ ہے گندہ پانی اور گندی خوراک اور ساتھ ہی اس کے میں ایڈ کرتا چلوں کہ یہ ایک مسکنسپشن ہے اس لئے ہم بیٹھے ہیں کہ ہم اس کو دور کر سکیں ہیپٹیٹس بی اور سی جو کہ بہت ڈینجرس ہوتے ہیں ان کا گندے پانی اور گندی خوراک ساتھ کوئی طولک نہیں بلکہ اگر کسی کو ہیپٹیٹس بی اور سی ہے آپ ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ اپنا بچوں کو بوسہ دے سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو بوسے اس سے یہ ٹرانسمیشن نہیں ہوتی جو ہیپٹیٹس بی اور سی ہے ہمارے ناظرین کے لئے اور بلڈ پرادکٹ سے ہو سکتا ہے کہیں سے کوپریشن کر آیا انسٹرومنٹ سٹیرلائز نہیں تھے کہیں سے دینٹس سے برک اپ کروایا پھر بچے بچیوں کے جو ناکان ہم چھدواتے ہیں اگر اس میں سے جو نہ کوئی انسٹرومنٹ ری یوز ہو رہے ہیں یا ٹیٹوئنگ پیرسنگ اس وجہ سے ہوتا ہے یا بلڈ ٹرانسفیوزن اگر وہ پراپر ان کی سکریننگ نہیں ہوئی پراپر اس کے اوپر برک اپ نہیں ہوئی تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہیپٹیٹس بی اور سی یہ صرف اور صرف بلڈ اور بلڈ پرادکٹ سے ہوتا ہے یہ گندے پانی اور گندے حراق سے بلکل نہیں ہوتا آج چاہے سیاسی جماعتیں ہوں مذہبی جماعتیں ہوں یا آج کل ہمارے جو سماجی رہنما ہیں وہ فیلٹر پلانٹ اور صاف پانی اور پانی کو بنیاد بنا کے اس کے اوپر بڑی ایک سیاست کر دیں بلخصوص پنجاب کے اندر اور بہت سارے علاقے دوسرے بھی پاکستان کے اس سے محروم ہیں صاف پانی سے آپ نے ایک بڑی بات کہا دی ہے کہ صاف پانی یعنی گندے پانی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ ہر بندہ اس جرکان کو گندہ پانی اس کے لئے قرار دیتا ہے تو آپ ہمارے ناظرین کو در اسے بتائیے اور جو آج پانی پر سیاست ہو رہی ہے اس کے بارے میں بہت بڑی ایک جو نا وہ بہت قسمتی ہے کہ اس کو پراپر جو نا وہ لوگوں کو ایڈوکیٹ نہیں کیا جاتا میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ گندے پانی اور گندی خوراک سے ہیپیڈیٹس اے ای اور ٹائف ایڈ ہوتا ہے اگر ہائی جن کا ہم حیار رکھیں تو کسی بندے کو بھی ہیپیڈیٹس اے ای اور ٹائف ایڈ نہیں ہوگا اس لئے ہمارے دین میں کہا گیا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے کلینلی نصف خاف آف آور بلیو تو اس لئے ہیپیڈیٹس بی اور سی کے بارے میں اس لئے بھی جانا ضرور ہے کہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کو ہے اور یہ خموش قاتل ہے یہ جس طرح بلڈ پیشر ایک خموش قاتل ہے اسی طرح ہیپیڈیٹس اے ہیپیڈیٹس بی اور سی خموش قاتل ہے ٹھیک ہوگیا اچھا آپ نے جیسے کہا کہ ایک خموش قاتل ہے اب خموش قاتل جو ہوتا ہے وہ تو ظاہر دشمن ظاہر قاتل سے بڑا خوفناک ہوتا ہے سے زیادہ زیادہ ٹیسٹ کروا لیا تو اس کے بعد علاج شروع کر دیتے ہیں کیا فوری طور پر علاج شروع کر دینا چاہیے یا اس کی تشخیص کے لیے اور بھی کوئی اقدام اٹھانا چاہیے بہت اچھا قوشن کیا آپ نے سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتانا چاہوں کہ جو سکریننگ ہوتی ہے یہ انیشل ٹیسٹ ہوتا ہے یا سکریننگ انیشلی کروا لے یا الائزہ کروا لے سکریننگ جو کہ بہت سستہ ہوتا ہے لیکن اس میں 30% چانسز ہوتے ہیں ہماری زبان میں انگلش میں کہتے ہیں فالس نیکٹب یا فالس پازٹب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کو ہے تو وہ سکریننگ میں خوشنگ تو ظاہر نہ ہوئے اسی طرح کسی کو نہیں ہے تو وہ اس میں ظاہر ہو جائے اس میں چانسز ہوتے ہیں اس لیے جو انیشل ٹیسٹ ہے اگر فوڈی بلیٹی ہے تو اس کے لیے الائزہ کروانے چاہیے الائزہ سے آل مست پتہ چال جاتا ہے کہ پیشنٹ کو جسم کے اندر ہپیٹیٹس بی یا سی کا وائرس گیا ہے کہ نہیں لیکن اگر سکریننگ میں یہ الائزہ میں پازٹیو آیا اس کے فوراً بعد علاج نہیں شروع کرنا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہپیٹیٹس بی کہ میں اگر آپ کو مثال دوں تو ایٹی پرسنل لوگوں میں علاج کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کے لیے کچھ آپ کو ٹیسٹ کرنا پڑتے ہیں جس کو کہتے ہیں پی سی آر کہتے ہیں جس میں ہم ہپیٹیٹس بی کو میں کوئی کلی بتاتا ہوں کہ اس میں ہمیں اس کی مقدار کا جانا ضروری ہے اگر اس کی مقدار زیادہ نہیں ہے اور اس کے جسم کے اندر انٹی باڈیز بن چکی ہیں تو پھر الٹرسون بھی ٹھیک ہے الیفٹ بھی ٹھیک ہے جو جگر کے ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پھر ہم ویٹ اینڈ سی کی پالسی کرتے ہیں کیونکہ ہپیٹیٹس بی میں جو علاج ہے وہ لانگ ٹرم ہوتا ہے ونس اگن اگر آپ کی امیونٹی سٹرانگ ہے تو چانسز ہیں کہ ایٹی پرسنل لوگوں میں ہپیٹیٹس بی کے لیے علاج کی ضرورت نہ پڑے اب آتے ہیں ہپیٹیٹس سی کی طرف ہپیٹیٹس سی میں آپ الائزہ اور سکریننگ کے بعد علاج فوراں شروع نہیں کرواتے کیونکہ تیس چالیس پرسنل لوگوں میں ہپیٹیٹس سی اللہ کے حکم سے خود بہت ٹھیک ہو جاتا ہے اس لیے اس سے ہم کنکلوجن کیا نکالتے ہیں اس سے کنکلوجن ہم یہ نکالتے ہیں کہ ہیلڈی لائف سٹائل اپنائیں جو ہمیں دین اسلام نے بتایا اس لائف سٹائل کو اپنائیں ریگولر میلز کے ساتھ آپ خورا کریں کھانے کا حیاء رکھیں وا کریں دین کا احتمام کریں اپنے آپ کو بزی رکھیں پزیٹیو مائنڈ سیٹ رکھیں تو اللہ کے حکم سے بہت زیادہ لوگوں میں ہپیٹیٹس سی بھی خود بہت ٹھیک ہو جائے گا لیکن یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ پی سی آر سے پتا چلے گا میں آپ کو ایک مثال سے بتاتا ہوں اگر کسی پیشنٹ ہے الائزہ کرا ہوئے وہ پازٹیو آگیا سی کی بات کر رہے ہیں اس کے بعد اس نے پی سی آر کر رہا ہے پی سی آر نیگٹیو ہے اس میں کوئی سی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو بہت زیادہ جو نہ ایسے انفرشنیٹلی جو نہ کویکس ملیں گے ہمیوپیٹس ملیں گے حکیم ملیں گے اتائی ملیں گے ٹھیک ہے جو اس پوائنٹ کے پر آپ کے اتنے پوائنٹ ہے آپ اتنے پوائنٹ it has nothing to do with the treatment بہت زیادہ پیشنٹ میرے ایسے ہیں جن کے پاس جو رہا ہے الائزہ میں پاسٹیو آیا ہے لیکن پی سی آر میں نیکٹیو ہے نو ٹریٹمنٹ بس سال بعد آپ ایک پی سی آر کروالی جئے پتا چلے گا سارا کو آپ پھر کیا سمجھتے ہیں کہ آج یہ جو ہماری لیبارٹیاں ہیں ہمارے جو آتائی ڈاکٹر ہیں ہمارے جو نیم حکیم ہیں کیا یہ ایسے جو کیمپنگ کرتے ہیں گاؤں میں دیہات میں ویلیج میں جا کے یا مطلب کہ آرڈور جا کے جو کیمپنگ کرتے ہیں لوگوں کے ٹیسٹ کرتے ہیں اور ہر دوسرے فرد کو جو ہے نو پاسٹیو پاسٹیو تو کیا لوگوں کے اندر ایک خوف حراس کی وہ پیدا نہیں ہوتے اور لوگ ٹینچن فری ہونے کے مجھے ٹینچن لینا شروع کر دیتے ہیں اوہ بھائی مجھے تو پاسٹیو آتا مجھے ہرکان ہو گیا تو وہ پھر لوگوں نے کوئی بزنس کا کوئی بہت بڑا ذریعہ نہیں بنا لیا یہ بہت اچھا کوسٹن کیا اچھا اس کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ جب ہیپیٹیٹس بی سی کی سکریننگ کرتے ہیں تو آپ کا موٹیف کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگوں بتائیں کہ ہم آپ کی انٹینشن کو پر ڈیپینڈ کریں کہ آپ کس مقصد کے لیے لگا رہے ہیں کیمپ آپ لوگوں کو اویرنس دینا چاہتے ہیں آپ ریلی ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں انٹینشن کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے سب سے امپارٹنٹ یہ ہے کہ آپ کی کونسلنگ ہونے چاہیے کہ ہم یہ ٹیسٹ اس لیے کرنے تاکہ ہم آپ کو فولی اویرنس دے سکیں نہ صرف اویرنس دے سکیں بلکہ اگر اللہ نہ کرے کسی کا پاسٹر واجات تو ہم آپ کا پی سی ایر میں ہیلپ کریں گے اگر پی سی ایر میں تو ہم آپ کی ٹریٹمنٹ میں ہیلپ کریں گے پھر اس کے بعد فالو آپ میں ہمارا جو مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لوگوں کو اویرنس کہ اس کی پریونشن کے طرح ممکن اور اگر اللہ نہ کرے کسی کو ہو جائے تو اس میں علاج میں اس کی ہیلپ کی جائے نہ صرف علاج میں ہیلپ کی جائے بلکہ فالو آپ میں بھی ہیلپ کی جائے اور اس کو ویلنٹیر بنایا جائے اس کو جو نا بیسٹر بنایا جائے تاکہ ہیپیٹیٹس بی سی کی اویرنس وہ خود آگے دوسرے لوگ تک منشب دیکھیں بابا دیکھیں کاری صاحب کہ جو دارالحیات الحدمت میں ہم یہی کرنا ہے اور میرا لنڈن سے آنا پھر شہر سے چھوڑ کر گھاؤں میں جا کے بیٹھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم دارالحیات میں بیٹھ کے ایک جو نا وہ پرائمری کیر سینٹر سینٹر آف ایکسلنس ان پرائمری کیر لوگوں کو اویرنس دیجئے نہ صرف ایپیٹس بی اور سی کے حوالے سے کالے یرکان کے بارے میں پی لے یرکان کے بارے میں آپ جو مختلف جو نا کولکول ورڈز ہیں بلکہ ڈیابٹیز کے بارے میں ہائپٹینشن کے بارے میں بلکہ ہر ایک ڈیزیز کے بارے میں ہم ان کو جو نا گھائیڈ کرنا چاہتے تاکہ لوگ بیمار ہو ہی نا اگر اللہ نہ کرے ہو جائے تو پھر ان کا پراپر ٹریٹمنٹ اور فالو اپ کس طرح کیا جب اچھا ایکچھا ٹائم کی اندر جو خطرناک اقسام ہیں جو جو ہمارے ناظرین پر بتائی کہ وہ کون سی ہیں ہیپٹیٹس بی اور سی اس میں بھی ہیپٹیٹس سی کیونکہ ہیپٹیٹس سی اگر لانگ ٹرم رہتا ہے اس کا بھر وقت تلاج نہیں کیا جاتا تو کینسر جگر کا کینسر ہونے کا حطرہ تھا جس کو ہماری زبان میں ہیپیٹو سیلولور کارسینومہ کہتے ہیں ٹھیک یہ انہیں حطرہ ہوتا ہے اگر یہ نہ ہو لانگ ٹرم اگر وہ چلتا رہے پٹیٹس سی تو وہ جگر کو نقصان پنچاتا رہتا ہے جگر ہمارے جسم کی ایک کیمیکل فیکٹری ہے جس میں صفائی ہوتی ہے مطلب جو نا جو مواد جو نا جو جسم کے لیے ضروری نہیں ہوتے ہیں ان کی جو نا ٹھیک ہے پھر اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ کالے رنگ کے پہانے آ سکتے ہیں ہون کی اٹھی آ سکتی ہے پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے آدمی بھوش ہو سکتا ہے اور انفرشنیڈلی اگر لاج بار وقت نہ کروائے جائے تو موت بھی باقیہ ہو سکتی ہے اور اس کے پھر دوسرے اسپیکٹ دیکھیں اس کے فینینشل اسپیکٹ بہت زیادہ ہیں کہ اگر گھر میں ایک آدمی بمار ہو جاتا ہے تو وہ کہاں جا کے لاج کروائے گا وہی اگر وہ جو نا سول بریڈ وینر تھا گھر میں جو نا روزی روٹی کے مار آتے ہیں تو باقیوں کو کیا کیا ہوگا تو اس لیے ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو ویرنس دی جائے کہ اس سے بچنا کس طرح ہے اور بچنا وہی اسی طریقے سے جس طرح میں نے کہا کہ بلڈ بلڈ پرادکٹس کوئی بھی اگر کسی کو بلڈ چاہیے تو بلڈ پرپرلی سکرینڈ ہونا چاہیے کسی ڈینٹس کے پاس جائے تو ان کو بولیں لک میرا ہیپریٹس بی اور سی نیگٹیو ہے پلینلی بولیں کہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو انسٹرومنٹ جو نا وہ صاف سے تھرنے بلکہ ان کو کہنا چاہیے کہ اگر آپ مجھے آپ سے ہوتا ہے یہ آپ آن کیمرہ تو کہہ رہے ہیں لوگوں کو بے نظیرہ کیا کبھی آپ نے اپنی برادری کو اپنے جو ہم بلکہ جی میں نے بلکہ آج کل جتنے پرائیویٹ ہاسپیٹل میں یہ معاملات بڑھ رہے ہیں اور ہمارا محکمہ ہیلتھ اس کے پر جو مجھن مانا خموشی اختیار کی ہوئے ہیں اس کا بھی قرطن انکار نہیں کیا جا سکتا تو کیا ڈاکٹرز اپنی غلطی کبھی بھی ماننے کو تیار ہوتا ہے دیکھیں اگر آج نہیں مانیں گے قیامت کے دن تو مانیں گے ہم ایک وہ ڈاکٹرز کے بیٹھے تھے تو اس نے کہا آپ کس طرح کرتے ہیں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ واللہ کل شہین شہید کہ اللہ ہر چیز کا شاہد ہے اور یہ جو فرشنے بیٹھے ہیں وہ سارا کچھ نوٹ کہہ رہے ہیں اسی وجہ سے میں اپنی برادری میں مجھے ہی طرح سندگ کیا جاتے گا تو آپ دیکھنے والے ناظرین کو ہائپٹیٹس یرکان کے حوالے سے کیا ایک خوبصورت شار سمیشن دینا چاہیں گے میرے دوستوں میرے ساتھیوں میرے ہم اتنوں میرا میسیج یہ ہے کہ ہیپٹیٹس بی اور سی ایک پروینٹیبل بیماری ہے یہ اس سے بچا جا سکتا ہے آؤ کٹھے مل کے اس کی ایک دوسرے کو اگاہی دیں اور اس سے بچنے کی جو تدابیر ہے ان کو احتیار کریں اور بچنے کی تدابیر وہی ہیں بلڈ اور بلڈ پرادکٹس گندے پانی کے ساتھ ہیپٹیٹس بی اور سی کا جو سب سے ہترناک اقسام ہے ہیپٹیٹس کی کوئی تولک نہیں ہے یہ سے ڈرنے کی بہت ضرورت نہیں اس سے لڑنے کی ضرورت نہیں اور ہم کٹھے مل کے یہ کام کر سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ نے نکالا اور ہمارے ناظرین کو بہت قیمتی تجویز دیں ناظرین میں اس کے پر کیا تبصر کروں اس سے بڑھ کر اور کیا خوشخبری ہو سکتی ہے کہ ڈاکٹس نے ٹینشن فری کر دیا کہ ہیپٹیٹس اور جو یرکان جس کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے یہ کوئی خطرنات بیماری نہیں ہے اس کا علاج موجود ہے لیکن آپ چھوٹی سی سکریننگ کروانے کے بعد چھوٹا سا ٹیسٹ کروانے کے بعد اور بالخصوص کسی اتائی سے کروانے کے بعد بالکل جو ہیں وہ ٹینشن نہ لیں بلکہ کسی مستند ڈاکٹر یا لیوارٹری کی طرف اپنا رجوع کریں اور اس بیماری سے محفوظ رہیں اور انہوں نے جو لاسٹ خوبصورت میسیج دیا ہے کیونکہ وہ دارالحیات میں کام کرتے ہیں تو دارالحیات جس کا مطلب ہی جو ہے وہ حیات یعنی زندگی والا گھر زندگی والا ادارہ زندگی دینے والا زندگی بکشنے والا زندگی بنانے والا زندگی کو سمارنے والا جو ہے وہ حیات جو ہے وہ ایک ادارہ ہے اس کے میڈگر سپیشلسٹ ہیں تو انہوں نے کہا آو جیئے اور جینے تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرو ایک دوسرے کو ووڈ کرو ایک دوسرے کو جو ہے وہ پازٹیف جو ہے وہ ساتھ لے کے چلو ایک دوسرے کی اگائی کرو اور انہوں نے شاید اس نقطہ نظر سے کہا ہوگا کہ المؤمن مرعد اخیح المؤمن مؤمن مؤمن کا آئینہ ہوتا ہے جب وہ آئینے میں دیکھتا ہے تو اس کو نظر آ جاتا ہے آپ کسی کو دیکھیں یہ بیمار ہے اس کی تیمارداری کریں اس کو حیات بکشنے کے لیے کہ ہم وہ لوگ ہیں جب مر جاتا ہے تو ہر بندہ کندہ دینے کی کوشش کرتا ہے لیکن جو زندہ لوگ ہیں ان کو سہارہ دینے کی کوشش نہیں کرتے مردوں کو اتنی کندوں کی ضرورت شاید نہیں ہے جتنی زندہ لوگوں کو سہارہ دینے کی ضرورت ہے اور بے سہاروں کا سہارہ بنیں اور ضعیفوں کا بول اٹھائیں یہ بھی اس نقطہ نظر کے اندر کہ میرے اور آپ کے پیرو مرشد جناب محمد الرسول جب گھر آیا کرتے تھے تو امہ ختیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن الفاظ سے آپ کو تسلیمیں دیا کرتی تھی ان میں یہ ایک بات موجود تھی کلا واللہ اللہ آپ کو کبھی زائع نہیں کرے گا چونکہ آپ ضعیفوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں کمزوروں کا بے سہاروں کا سہارہ بننے والے ہیں آپ حق بات کہنے والے ہیں آپ لوگوں کو اپنی طرف پیار اور محبت سے بلانے والے ہیں حق کی دعوت دینے والے ہیں تو آج یہ باتیں مجھے اور آپ کو اپنے اندر اپنانی چاہیے زندوں کا سہارہ بننا چاہیے ان کے مرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے ان کو مرنے سے پہلے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے مجھے امید ہے کہ آج یہ باتیں آپ کے لیے یقیناً بہت سیادہ مفید ثابت ہوگی اور انشاءاللہ میں بھی امید کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب ویکلی ہفت روزہ پروگرام کے اندر انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور اپنی قیمتی تجویز کو جو ہے وہ شیئر کیا کریں گے اور آپ کوئی سوال اپنے معنی میں رکھتے ہیں کسی بیماری کے متعلق پوچھنا چاہتے ہیں جاننا چاہتے ہیں تو اس پروگرام کے لنک کے نیچے اپنا ضرور کمیٹس دیجئے گا ہم انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر بھی اس پروگرام کے اندر جو ہے وہ شیئر کرنے کی کوشش کریں گے آپ ڈاکٹر صاحب سے خود رجوع کریں اور یہ 24 آور اللہ کی رضا کے لیے خدمتی خلق کے لیے اور آپ لوگوں کی حیات کے لیے بہتری کے لیے انشاءاللہ آپ کو اچھی تجویز بھی دیں گے آرہ بھی دیں گے اور فیس بھی لہ دیں گے آپ اگر کچھ کرنا چاہیں تو وہ آپ کا حق ہے کہ آپ بھی کچھ ضرور کریں جو کہ وہ آپ کے لیے بہت کچھ کریں گے اب تک لیے اتنا ہی مجھے اپنے موزز میں مان ڈاکٹر احمد کے ساتھ دیجئے اجازت دیکھتری ایڈیا نیوز اللہ حافظ موسیقی موسیقی